سلام علیکم ترکی گورنمنٹ کی طرف سے تمام انٹرنیشل سٹوڈنٹس کے لیے فولی فنڈیٹ سکالرشپ اناؤنس کی گئی ہے اس میں ایمن پاکستان کے تمام مرد و خواتین اگر اپلائی کرنا چاہے جن کے ایڈیوکیشن ایفیس ہی ہے یا انٹر میڈیٹ ہے یا بیچلر ڈگری ہے اگر وہ اپلائی کرنا چاہے تو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کس طرح کرنی ہے آپ نے بروزر اپن کرنے آج اس کے ویب سیٹ پہ آجنا ہے اس کی ویب سیٹ کا جو لنک ہوگا وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا جہاں سے آپ کپی کر کے اٹیک اس ویب سیٹ پہ آجاتے ہیں اس کی ریپیرمنٹس کے دیکھنے کے لیے فسٹ وار یہاں پہ آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہوگا یہ لنک ہے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دینے کے بعد آپ نے جسٹی نیچے تھوڑا سکرول کر لینا ہے جیسے ہم میرے سکرول کریں گے تو یہاں پہ آپ کو دیا جاتا ہے what the scholarship cover کی یہ scholarship کیا cover کرتا ہے اگر آپ scholarship میں selected ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس پہ click کرنا ہے click کرتے ہوئے آپ کو یہاں پہ آپ کو تمام طرح اس کی details ہی مل جاتی ہے دیکھیں یہاں پہ آجاتا ہے اس کی جو covers ہوں گی tuition fees cover کی جاتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے لئے آپ کو accommodation بھی free کی دی جائے گی اس کے لئے once off ticket بھی دی جائے گی health insurance بھی دیا جاتا ہے month step ڈ بھی دی جاتے ہیں mean کہ اگر آپ selection آپ کی selection ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی آپ کو one time اگر آپ کی selection ہو جاتے تو آپ کو پاکستان ٹرکی کے لئے بھی آپ کو ticket بھی free دی جائے گی وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو accommodation بھی free دی جائے گی آپ کو even ہر منت کا ساٹھ ہزار روپے پر منت خرچہ بھی دیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو health insurance بھی providing کی جائے گی ان کیس کو دانے فستہ اگر آپ کے health کو issues ہو جاتے ہیں تو اس کی insurance بھی آپ کو providing کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ اس کے جو ہیں آپ کو benefits ہیں اگر آپ اس selection میں selected ہو جاتے ہیں تو یہ mean کے تمام تاری چیزیں fully funded ہے کوئی چیز آپ کو نیدے نہیں پڑھ نہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی application criteria کہ آپ اگر اس میں apply کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اس application کا criteria کیا کیا eligibility ہے ٹھیک ہے جی آپ نے second one پہ click کرنا ہے تو یہاں پہ آ جاتا ہے جی application criteria ٹھیک ہے جی اگر آپ under graduate کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو FSE کے number ہونے چاہیے minimum 70% ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی اگر آپ graduate candidates ہیں تو آپ کے پاس 75% ہونے چاہیے اور اگر for candidate of health census medicine dentistry ہو گیا یا pharmacy ہو گیا آپ کے پاس ہونے چاہیے 90% تو یہاں پہ divide of marks دیئے ہوئے ہیں کہ اتنی percent آپ کے marks ہونے چاہیے اگر آپ اس میں apply کرنا چاہتے ہیں تو mean graduate graduate یا آپ کے پاس health census department ہو گیا اس کے پاس یہاں جاتا ہے age criteria کہ age criteria کیا ہے اگر آپ under graduate program میں apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی minimum سے age ہونے چاہیے 21 ٹھیک 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 mean کے آپ کی age 21 سے کم ہونے چاہیے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اس کے پاس جاتا ہے master master کے لئے آپ کی age ہونے چاہیے 30 30 سے آپ کی زیادہ نہیں ہونے چاہیے اس کے پاس جاتا ہے جی فار پی ایج ڈی پی ایج ڈی کے لئے آپ کی ہونے چاہیے 35 اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اس کے پاس یہاں جاتا ہے فارس سرچ scholarship اس کے لئے آپ کی age ہونے چاہیے 50 50 سے ایباو نہیں ہونے چاہیے یہ ہے eligibility criteria اگر آپ اس scholarship میں apply کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ dividence of marks بھی دیا گیا ہوئے age criteria بھی دیا ہوئے اس کے پاس آجاتا ہے eligibility eligible groups ٹھیک ہے جی تمام international students اس میں apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے پاس جاتا ہے graduates are those who will graduate at the end of the current academic year for August 2024 بہنکہ وہ students جن کی graduation یا جن کی تعلیم اگر August 2024 میں end ہو جائے گی تو وہ بھی اس میں apply کرنا چاہے تو apply کر سکتے ہیں اس کے پاس یہ آجاتا ہے researcher and academics ٹھیک ہے یہ بھی ہونے چاہے اس کے پاس جاتا ہے ineligible group کہ کون سے group جو ہوں گے ineligible ہوں گے first one آپ کے پاس آجاتا ہے وہ student جو ترکیش ہیں وہ اس میں play نہیں کر سکے اس کے علاوہ وہ student جو current enrolled ہیں کسی بھی پروگرام میں ترکیس یونیورسٹیز میں 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 کہ جو student already ترکی کی کسی بھی یونیورسٹیز میں enrolled ہیں وہ اس میں apply نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ again آپ کو مل جاتا ہے minimum level of level of academic achievement ٹھیک ہے بیچلر کے لیے 70% master and PhD کے لیے 75% medicine dentistry and pharmacy اس کے لیے آپ کے پاس marks ہونے چاہے 90% اس کے پاس یہ آجاتا ہے آپ نے apply کس طرح کرنی ہے apply کرنے کے لیے یہاں آپ نے again back پہ جانا ہے تو جیسے آپ back پہ آئیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوتا ہے how to apply آپ نے ادھر کلک کرنا تو جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو five steps مل جاتے ہیں جو کہ آپ کو fill up کرنے ہیں first one جاتا ہے create your personal account under ترکی scholarship application system first one آپ نے اس کی اپلکیشن سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے اپلکیشن کا account create کرنا ہے send up کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی یونیورسٹیز کی preference بتا لیے کہ آپ کونسی یونیورسٹی میں apply کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آجاتا ہے آپ نے اپنی اپلکیشن کی review کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے تمام تر documents upload کرنے ہوں گے تو اس کے بعد آجاتا ہے write an original letter of intent explaining your preference expectations and goals for the future لیکن یہ four steps میں آجاتا ہے اس کے بعد آپ کا آجاتا ہے last step میں آجاتا ہے after reviewing all the stages بھی ان کے آپ اپنے application completely fill up کر دی اس کے بعد آپ نے ہر steps کو again redoubt کرنا کسی بھی steps پہ اگر آپ کی کوئی mistakes ہو جاتی ہے تو آپ application submit ہونے سے پہلے تمام تر چیزیں reset کر سکتے ہیں edit کر سکتے ہیں اگر کسی documents میں آپ نے name click put کر دیا کسی documents جگہ آپ نے mention documents upload نہیں کیا اسی جگہ کوئی آپ نے اور documents upload کر دیا تو اس کو بھی آپ again upload کر سکیں گے ٹیک جی اگر آپ university کی preference چینج کرنا چاہے تو وہ بھی چینج کر سکتے ہیں last year to apply سے پہلے پہلے اس کے بعد آپ نے جو ایک ہوگا write an original letter of intent explaining your preference expectations and goals for the future یہ جو آپ کو ایک letter ہوگا وہ آپ کو لکھنا پڑے گا جو کہ آپ کو 400 سے 500 کے words پر مجھت میں لکھنا ہوتا ہے ٹیک جی اس کے بعد یہ نچے آ جاتا ہے required documents اگر آپ اس میں play کریں گے کون کون سے documents required ہوتے ہیں ٹیک جی تو اس کے رئے fast phone آ جاتا ہے آپ کے پاس ID card اگر ID card ہے یا passport اس میں سے دونوں ضروری ہوتے ہیں ٹیک جی اس کے بعد ایک photograph ہونی چاہیے ٹیک جی اس کے بعد national exam results ٹیک جی اس کے بعد آپ کے پاس diploma یا temporary graduation certificate ہو گیا اس کے پاس international exam results اگر آپ نے grade دیا ہو ہے جی میٹ دیا ہوئے سیٹ دیا ہوئے ایٹسی یہ ان سٹوٹ ان یونیورسٹی کے لیے ہوگا ہے فرس فال آپ نے جس یونیورسٹی کو select کرنا ہے اس کی تمام در requirement eligibility check کر لینا ہے ٹیک جی اگر وہاں پہ grade test مانگ رہے ہیں ٹیک جی یا جی میٹ مانگ رہے ہیں alert مانگ رہے ہیں اگر آپ نے یہ نہیں دیا ہوا نہ یہ آپ نے alert دیا ہوئے تو آپ نے اس میں apply نہیں کرنا وہ آپ پہ depend کرتا ہے ٹیک جی اگر آپ دینا چاہیں گے تو آپ پہ play کر دیں گے otherwise آپ نے اس کو چھوڑ دونا ہے تو آپ نے وہ یونیورسٹی select کرنا ہے جہاں پہ یہ optional ہو وہاں پہ یہ test compulsory نہ ہو تو وہاں پہ آپ نے apply کرنا ہے ٹیک جی اس کے بعد آ جاتا ہے international language test results such as trophy alerts ticket if required by the university جو جو کالرڈی میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد آپ کا research proposal ہوں میں چاہیے research proposal صرف پہ ڈی سٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہوتا ہے party student کے لیے ضروری نہیں ہے ٹیک جی اس کے بعد جاتا ہے important details اگر آپ اس کی extra details پڑھنا چاہے تو وہ بھی ادھر read it کر سکتے ہیں ٹیک جی وہ کہتا ہے کہ many programs mean کے اکثر جو programs وہاں پہ آپ کو offer کے جاتے ہیں وہ آپ کو Turkish language میں study کرا جاتے ہیں ٹیک جی اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ لیکن کچھ departments اور universities ہیں جو آپ کو offer کر رہی ہیں programs in English یا other language میں ٹیک جی ان کے وہاں پہ Turkish language کے علاوہ علاوہ English subject میں بھی آپ کو study کرائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی languages ہیں جس میں آپ کو study کرائی جاتی ہے ٹیک جی اس کے علاوہ وہ کہتا ہے candidates who wish to study in such programs must be able to provide an internationally acceptance language proficiency certificate بھی ان کے جو students اگر یہاں پہ ڈیلیٹس کی ضرورت نہیں ہے not offer بھی ضرورت نہیں ہے آپ نے university start کر لی آپ کو وہاں پہ English proficiency language certificate provide کرنا پڑتا ہے یہ آپ کو کہاں سے ملے گا یا یہ آپ کو اپنی مطلقہ university college سے مل جاتا ہے جو کہ آپ کو administrative office سے بنوانا پڑتا ہے ٹیک ہے اس کے پاس جاتا ہے undergraduate candidates who possess international qualifications such as set gcse instead of national exam schools will need to provide the minimum required qualification needed for completing secondary school according to these international exams اس کے پاس آتا ہے جب all turkey scholarship awardees who do not possess c1 level certificate for Turkish professions including those who are placed into english and other language medium programs must attend one or Turkish language اگر وہ اپلائن کرنے چاہتے ہیں ترکیش لائنگویج میں پروگرام ہے تو ان کو ایک سال کے لئے ترکیش لائنگویج کی سٹڈی کرنیا پڑے گی اس کے بعد آ جاتا ہے جی اپنا پہ اپلائی کے لئے اپلائی کرنے کے لئے یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے اپلیکیشن application ڈیل اوپشن ٹھیک ہے جی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو ترکی بسلیری سیسٹم مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اوپن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب بھی یہاں پہ آپ کے پاس آپ چینلی لاؤگن کا فسٹ ہے وہ سٹوڈن جن کا ایک آنٹ راڈی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جی وہ یہاں پہ لاؤگن کر لیں گے لیکن لیکن میکسیمم سٹوڈنس کا یہاں پہ ایک آنٹ نہیں بنا ہوتا تو وہ یہاں پہ ریجسٹر پہ کلی کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں دکھاؤ یونیٹو ریجسٹر بیفور انیشیٹر کا اپلیکیشن آپ نے کوئی بھی اپلیکیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اپنا ایک آنٹ کی ریجسٹر کرتے ہیں سین اپ کرتے ہیں ٹھیک جی اس اپلیکیشن کو فیلپ کرنے کے لیے میکسیمم جو ٹائم لگ جاتا ہے سین اپلیکیشن سٹارٹ کرنے کے لیے اس کے بعد جاتا ہے آپ نے کس طرح کرنی ہے یہاں پہ ریجسٹر بھی کرنا ہے ٹھیک جی یہاں پہ آپ اپنے اس کو فیلپ کرنا ہے فیلپ کس طرح کرنے ہیں یہاں پہ آپ اپنا نیم لکھیں گے فاسٹ لیٹر ٹھیک جی ادھر میڈل نیم لکھنا ہے اگر آپ کا میڈل دو ورڈ پہ مشتمل آپ نے میڈل کو سکپ کر دینا ہے اور سب نیم ۔ آن میں ا 엄 کو کہتے ہیں لاسٹ ٹھوم آہ مائچٹر لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد اندر آپ نے جانڈر سٹ کر دینا کیونکہ اس میں ۶ مئل اینڈ آپ دونوں کے لئے کر سکتے ہیں اس کے بعد ادھر آپ نے quite کرنی ہے ذکرری بار سٹ کرنے کے لئے یہاں پہ آپ قمیٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے اس پہ کلک کرنے تو یہاں پہ ڈیٹی ایوز کم ہوتے ہے ادھر کر کریں تو here کنکرینہ ڈیٹ ایوزی ایک غرgua کریں گے اس کے اس کے بعد ادھر اپنے ایمیل پٹ کرنا ہے ادھر اپنے ایمیل اگین پٹ کرنا ہے اس کے بعد ادھر اپنے پاسور لگانا پاسور لگانا کے لئے ڈیفائن ای پاسور فار ایکسس این اپلیکشن سسٹم یور پاسور مست کور کونٹین ایٹ لیسٹ ایٹ کریکٹر اس میں پاسورٹ کناڈ کنسسٹ آف نمبر آر ڈیجرز آپ ایڈ در ایڈ ڈاٹ کام او وغیرہ بھی اس میں استعمال کر کے اپنے کوئی کمپلیکس پاسورٹ بڑھانے گے اس کے بعد یہاں پہ اپنا ایک سیگریٹ کسٹن بتا رہا ہے مین کے بائی فادر نیم یہ فادر نیم لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ اپنی مسجل کا کوئی بھی سیگریٹ کسٹن ہی در بتا سکتے ہیں آگے میں لکھ دوں گا اپنا نام والے صاحب کے نام جو دی ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے ادھر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آئی اپروب پہ کلک کریں گے یہاں پہ سیف کریں گے تو یہاں سے آپ کا ایک سیگریٹ ہو جائے گا آپ کے گیون ای میل پہ ایک ویریفکیشن لنک کرتا ہے وہاں پہ آپ ایک سیگریٹ کر دیں گے تو وہاں سے آپ اپنا ایکسٹ ایکسٹیویٹ کرنے کے ٹھیک ہے جی اور آپ کو ایکٹیویشن لنک بھی آپ کے گیون ای میل پر فاروارڈ کر دیا گیا ہے جس کو آپ 48 اواز تک اپروو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب وہاں سے آپ نے لنک پر کلک کرنا ہے لنک پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ترکیش لینگوچ میں نیچے ایک گرین مارکس پر ڈبے میں لکھا ہو ملک جائے گا آپ نے وہاں پر کلک کرنا ہے تو وہاں سے آپ کے کون ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو وہاں سے آپ نے ایکٹیویٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اپنا ای میل لگائیں گے اور اپنا گیون پاسٹر لگائیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لاؤگن پر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ لاؤگن پر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایکٹیویٹ لاؤگن ہونے کو مل جائے گا یہاں پہ دیکھیں اب ہمارا ایکٹیویٹ لاؤگن ہو چکا ہے تو دیکھیں آپ کے پاس یہ سٹیپس ہیں جو کہ آپ نے فیل اپ کرنے ہیں فرسٹ ون پرسٹر انفرمیشن کا ہو گیا فیملی انفرمیشن ہو گیا اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن سمیٹ کی ہوگی تو یہاں پہ آپ کو وہ بھی ڈیٹیویز مل جاتی ہے تو ہم کرتے ہیں اپنی اپلیکیشن فیل اپ اپلیکیشن فیل اپ کیس تکرنی ہے آپ نے یہاں پہ دیکھیں ایڈیٹ پہ کلک کرنا ہے آپ ادھر ایڈیٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اب ہم نے ادھر پرسٹر انفرمیشن فیل اپ گنے ہے تو یہاں پہ آپ کیامرا جہاں پہ لگا ہوئے اس پہ کلک کرکے آپ اپنی اپنی جیول اپلوڈ کرنی центр کا gix اپلوڈ ہے یہاں پہ چوز ویلیٹ پہ کلک کریں پہ جھنگ ہے تو یہاں سے آپ اپنے image سلیٹ کر کے اپلوڈ کر دیں گے یہاں پہ میں نے اپلوڈ کر دی یہاں پہ ہماری اپ اپلوڈ ہو رہی ہے اب یہاں پہ آپ اپنے ایڈیسٹ کر دینا ہے کہ کون سے سکرین آپ اپنی ایڈیسٹ کرا چاہتا ہوں تو میں یہ ایڈیسٹ کرنا چاہتا ہوں اب ادھر میں اوکے کروں گا تو یہاں پہ جو میں نے ایڈیسٹ پکچر کی تھی یہاں پہ میری اپلوڈ ہو چکی ٹھیک ہے جی آپ یہاں پہ اپنا کنٹری بتانا ہے کہ آپ کس کنٹری سے بلاؤنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ادھر آپ نے بتانا ہے سیٹی آب برت کے کون سے سیٹی سے آپ آپ کی تدہش ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنے لکھنا ہے نا اپ نا سی آپ اپنے سینے کی انفرمیشن بڑھ کر سکتے ہیں پاسپورٹ کی انفرمیشن بڑھ کر سکتے ہیں آپ کی پاس gap اپ AG ت superpower بنو ہے تو پاسپورٹ اکر کریں گے اگر آپ کا نہیں بنوے آیا تو آپ سینے جی انفرمیشن کے آپ نے سینے نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھانے کے لئے٩ 2-3 یہاں پہ میں نے لگا دیا cnc ٹھیک ہے یہاں پہ cnc نمہ لکھ دیا ادھر آپ نے identification کارڈ جو آپ کا ہوگا یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہوگا آپ کے ہو یہاں پہ یہاں پہ کلک کیا اب یہاں پہ میرا جو cnc ہوگا یہاں پہ میں نے اپلوڈ بھی کر دیا اس کے بعد کہتے ہیں آئیے ہاں ایسیٹیزنشپ اپ اینار کنٹری اگر آپ کی سیٹیزنشپ کسی اور کنٹری ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دیں ادھر اس کو کچھ بھی نہیں شیڑنا آپ نے ادھر آپ کے پاس آ جاتا ہے ریلیجیس بلاؤں گے تو آپ نے یہاں پہ اگر مسلم ہیں جو بھی ہیں آپ نے وہ یہاں پہ اس کی ڈیٹیلز بتانی ہے یہاں پہ دیکھیں جی افریکن تریڈیشنل یہاں پہ آپ کو تمام طرح جس ریلیجیس ہے آپ اس کو یہاں پہ تمام طرح ڈیٹیلز آپ نے مل جاتے ہیں یہاں پہ میں اسلام سلائٹ کروں گا تک کہ میں مسلم بلاؤں کرتا تو اب یہاں پہ مسلم اسلام پہ سلائٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ لکھوں گا مسلم ٹھیک ہے جی یہاں پہ مسلم اگر آپ کا یہاں پہ نہیں آتا تو آپ اگین ادھر اسلام سرچ کر کے لکھ رہیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پہ اسلام یہاں پہ پھر بھی نہیں آ رہا تو آپ میں کیا کرنا ہے وہ کہتا ہے ایتھنسٹی یہاں پہ میں سلائٹ کروں گا ایتھنسٹی میری کون سی ہے تو یہاں پہ آپ نے ایتھنسٹی جو آپ کی ہوگی آپ نے ادھر سے دیکھ کے وہی سیلیکٹ کرنی ہے یہاں پہ کافی ساری دی ہوئی ہیں آپ نے اپنی جو ہوگی نا وہ یہاں سے سیلیکٹ کر دینی ہے تو یہاں پہ کافی ٹائم لگ جائے گا میں کوئی بھی ادھر سے سیلیکٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کے کوئی ڈیس ایبیلیٹی ہے تو وہاں پہ آپ نے بتا نہیں ادھر ویز یہاں پہ کلک کرنا ہے آئی ڈاؤنٹ ہیو اینی ڈیس ایبیلیٹی تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے سیمپل ادھر سے اپلیکیشن پہ کلک کرنے گے تو یہاں پہ کہتا ہے کہ بی نمبر آپ میڈیٹری فیڈ شوڈ بی فیلڈ ہوئی ہمارے پاس جو ایک پارم ہوگا وہ آپ سے سکیپ ہو گیا جو کہ ہم نے فیل اپ کیا یہاں پہ میڈیٹر سٹیٹس ہم نے نہیں فیل اپ کیا تھا تو یہاں پہ ہم فیل اپ کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ رائٹر لائٹر میں آپ کو آپشن مل جائیں گے اگر کوئی اپشن آپ کا مس ہو جاتا ہے تو اگر ہم سی پہ کلک کریں گے تو ہمارا یہ اپ جو فامس اب سی ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ فرمیشن آپ نے پوٹ کرنی ہے ہابیز کی اب یہاں پہ میں ایڈیٹ پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ اپنی اپشن کوئی بھی سلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جی اپنی مرجی کے جو آپ کے ہابیز ہیں وہ سلیٹ کر کے آپ نے اندر سیو کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ سیو بھی کلک کر دیا ہے میں انٹرنیٹ بھی کر دیتا ہوں گے لائیم بھی کلک کر دے گا یہاں پہ میں سے کلک کر دیں گے وہ کہتا ہے کہ تو اگر ہمارا کوئی ایک ڈاکومنٹس ہے وہ رہ گیا ہوگا وہ کہتا ہے کہ پلیز سیلیکٹ فرام ڈی ہوبیز بلو پروائیڈ ڈیٹیلز انفرمیشن اب یہاں سے ہم نے تمام در جو ہوبیز سیلیکٹ کی رنگی ہیں آپ نے اس کی ڈیٹیل بتانی ہے دیکھ کے آپ نے بتانی ایک ہزار ورٹ پہ مشتبہ آپ کی کیا ایکچیو میٹس ہیں کیا ہوئی پروازیز وغیرہ ہیں جو آپ نے جو گیمز ادھر سیلیکٹ کی ہیں جو آپ کی فیوریٹس ہوبیز ہیں تو وہ آپ نے اس کا ڈیٹیل پٹ کر کے ادھر سیو کر دینی ہے ٹھیک اب یہاں سے ہماری ہوبیز بھی سیوڈ ہو چکی ہے اب یہاں پہ آجاتا ہے سپیشل ٹیلنٹ انفرمیشن اب ادھر میں کلک کروں گا سپیشل ٹیلنٹ انفرمیشن اگر کوئی ہوگی تو میں یہاں پہ بتاؤں گا ڈراما ایکٹنگ ہو گیا یا آدھر ہو گیا آدھر میں کلک کریں گے تو آپ نے مینشن کر کے ادھر پر آنا اس کے بعد یہاں میں میوزک ہو گیا گٹار ہو گیا ادھر کراٹے ہو گیا یہ لکھنے کے بعد آپ نے سپیشل ٹیلنٹ کی جو انفرمیشن ہوگی وہ اپنے ادھر سپورٹ کرنے ہیں ٹھیک اگر آپ کی نہیں ہے تو آپ نے اس کو توڑ دینا ٹھیک ٹھیک آپ یہاں پہ سکیپ بھی کر سکتے ہیں فیلن دی بلائیں آپ نے نن بھی گرد کلک کر دینا یہاں پہ دیکھیں جی اب ہم وہاں فاسٹ جو ہے نا یہاں پہ کمپلیٹی فیلپ ہو چکے اب ہم سیکنڈ پہ کلک کریں گے فیبلی فیلنٹ کی انفرمیشن پہ تو یہاں پہ اب آپ نے لکھنے ہے اپنی والدہ کی نایں ٹھیک ہے ہیں والدہ نہیں ہو گیا یہاں لوگат Danny بھی ادھر آپ کی والدہ زندے ہیں یا فbelt پات چکے وہ آپ نے بتانا ہے ٹھیک دی اس کے بعد یہاں پہ آپ کی والدہ کام کرتی ہے ی LEK رہی ہے تو اگر آپ کی والدہ کوئی کام کرتی یا جوب کرتی ہے آپ نے ادھر کلک کرنے آدھر ویس کچھ شوڑ دیں اس کے بعد ادھر آپ نے فاتر نام لکھنے ٹھیک ہے ہے دی ادھر آپ نے کلک کر کے آپ نے کمپنی اککوپیشن، ٹیٹل جوب، نمبر اور سیبلنگز تمام بتا رہے ہیں تو میں یہاں پہ شارٹ کروں گا اپنی ویڈیو کو تو یہاں میں میں اس کو سکیپ کر دوں گا ادھر میں اپنے ٹوٹل پہن بھائیوں کے نمبر بتاؤں گا اگر پانچ ہے دو ہے تین ہے چار ہے وہ آپ میں ادھر بتانے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ٹوٹل نمبر آپ انکم یہاں ڈالروں میں بتانے ہیں کہ آپ کی انکم کتنی ہے تو میں ہنڈر ڈالر کر دوں گا تو میں آپ ادھر سیو کر دوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اب ہماری فیملی انفرمیشن بھی سیوڈ ہو چکی ہے تو اب آم آ جائے گے کونٹیکٹ انفو پہ اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کنٹر سلائٹ کرنا ہے کنٹر سلائٹ کرنے کے لئے ہم ادھر پاکستان پہ کریں گے ادھر ہم سیٹی کا بتائیں گے ٹھیک ہے دی ادھر ہم پوسٹل کر لوں گا پھر ادھر کر دوں گا ٹھیک ہے تاکہ ٹائم کی بچہ تو جائے یہ لگا دے آپ نے نمبر ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ ہم پورا کر لیں گے اس کو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے بلڈنگ نمبر اگر آپ کی بلڈنگ ہے تو ٹھیک آتر ویس کو چھوڑ دینا اس کے بعد آپ نے ڈور نمبر بتانے اگر ہے تو آتر ویس کو چھوڑ دینا اگر آپ کی ریحیش کونٹیکٹ انفرمیشن سے ڈیفرینڈ ہے تو آپ اس پہ کلک کر کے اس کی انفرمیشن نیچے بتائیں گے ادھر ویس کو سکپ کر دیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کہتا ہے کہ پلیز سٹیٹ ہور لانگ یو بلیونگ انڈس ایڈرس آپ کتنے سالوں سے ادھر آ رہے ہیں یا کتنے منت سے آپ نے بتانا ہے ادھر میں ٹرینٹی ایرز سے بتاؤں گا ٹھیک ہے جتنے سال میں ادھر رہا ہوں تو میں وہ ڈیٹیل بتاؤں گا ادھر آ جاتا ہے جی سوشل میڈیا یہاں پہ سوشل میڈیا ایک آنٹس ہیں جو کہ آپ کو یہاں پہ بتانے ہیں یہاں پہ لینکڈن کا دیا ہوئے آپ نے نیکسٹ ادھر اپنے اپنا نیم لکھ دینا ہے اپری فیس بک آنٹ کا ادھر اپنے ٹویٹر کا بتانے ہیں ادھر لینکڈین کا ادھر اگر آپ کا گوگل ہے ادھر اگر آپ کی کوئی سکائپ ہے ٹھیک ہے جی وہ آپ نے بتانی ہے تو یہ لکھنے کے بعد آپ نے سیو پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی اب ہمارا کونٹیکٹ انفو بھی سیوڈ ہو چکا ہے تو ایجوکیشن انفرمیشن پہ اب ہم نے کلک کرنا ہے یہاں پہ اب ہم نے میڈل ہائی سکول ایسوسیٹ ڈگری یہاں ہم نے ادھر اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک جی ہم ادھر میڈل کے اپلوڈ کریں گے ٹھیک جی آپ کے پاس میڈل کے ریزالٹ کارڈ ہونا چاہیے ٹھیک جی اس کو اپلوڈ کرنے کے لئے یہاں پہ میں پاکستان پہ کلک کروں گا ٹھیک جی ادھر میں اگین سیٹی پہ کلک کروں گا ٹھیک جی میرا کون سا سیٹی ہے ٹھیک جی ادھر آپ نے بتانی ہے سکول ناٹ ان در لسٹ اگر آپ کا سکول لسٹ میں نہیں ہے ٹھیک جی تو آپ میں یہاں پہ سرچ کرنا ہے میرا سکول ہے جی راشن میناس تو میں یہاں پہ لکھوں گا یہاں پہ دیکھیں جی راشن میناس ہائر سیکنڈری سکول علی بولی دھر آگیا ہمارا سکول کریں ادھر میں سٹیٹس بتاؤں گا ٹھیک جی میں گریجویٹڈ ہوں یا میری ابھی سٹیڈی چال رہی ہے میری گریجویٹڈ ہے تو میں یہاں گریجویٹ پہ کلک کروں گا ٹھیک جی ادھر آپ نے سٹارٹ ڈیٹ بتانی ہے ادھر کلک کریں گے تو ہمارے سٹارٹ ڈیٹ ہوگی اس کی ٹو تھاؤزین ایٹی یا میں ٹو تھاؤزین نینٹی پوڑ کر دیتا ہوں ٹھیک جی سوری ٹو تھاؤزین ایٹی میں پوڑ کر دیتا ہوں ٹھیک جی ٹو تھاؤزین ایٹی سے ٹو تھاؤزین ٹوئنٹی بے کلک کر دیتا ہوں ٹھیک جی اسی طرح آپ نے ریزالٹ ڈکلی ہے ڈیٹ آپ اپنے کلک کر سکتے ہیں پر تمام تارے śmارے سے میرےریourd سے نمبر کروں تو ہوں ٹھیک جی اسی کپجو ہمارے سے آگتا ہوں ٹنا ٹو ٹھیک آپ کے پاس ٹرانسکریپٹی موجود ہوگی آپ نے دونوں ادھر اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ کی کوئی پوزیشن ہے تو آپ نے یہاں پہ بتانی یاد رویز نور پہ کلک کر کے ادھر سیو پہ کلک کرنا ہے ٹھیک جو کہتا ہے کہ ایک اپشن ہمارے پاس میس ہو گیا ہے جس کو آپ نے فیلپ کرنا ہے یہاں پہ گریڈ میں ہم نے کلک کرنا ہے کتنی پرشانٹ ہمارے مارکس ہیں تو میں یہاں پہ مارکس پرشانٹ بتاؤں گا اپنے پرشانٹ ہمارے میں نے سیو پس سے فٹ ہ ہو چکا ہے دیکھیں دی آپیں پہ آگیا آپ کا ٹکے اس کے بعد آپ نے ہائی سکول کی انفرمیشن آسان بٹ کرنی ہے یہاں پہ ہائی سکول کی انفرمیشن پٹ کر دی ہمیں یعنی سیم از اسی طریقے سے آپ نے ہائی سکول کرنے ہے ادھر آپ میں سیٹی کا نام لکھنا ہے ایڈر اسکول کا نام لکھنا ہے اپ کے آپ افسی کی سکول سے ہی تو سیم ہوئی میرا سکول ہے تو میں یہاں میں پہ ہائی سکول کی کھی یہاں پہ گال قبط میں آگیا ہے یہاں پہ راکimmtہ مناظ ہائرسکنڈرِ سکولnellないپن، اس کے بعد ہائرسکنڈری ڈیوکیشن میں نے ہائی سکول کیجا ہائی سکول کو تمام گیا ہے اچھ اس کے بعد پتر ت務ائی تو مỗllers ہائی سکول چبیوں کو دارا تowanie مخصیل سکول ہے وہ اپنہ سکول کو دليش سےена zastaur تعالی ہے اگر مہتا تھا مات ان لیٹریچر میں تھی، یا سائنس میں تھی میری سائنس میں تھی تو میں یہاں سائنس پہ کلک کروں گا ادھر میری یہاں پہ گریجویٹ بتانی ہے ادھر میں دالوں گا سی دو ہزار سے دو ہزار بائیس تک میری ڈگری کمپلیٹ ہو چکی تھی ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں نے ڈگری کمپلیٹ بھی کر دی اس کے بعد یہاں پہ میں اپلوڈ کر دوں گا اپنا ڈیزائلڈ کارڈ کی ٹرانسکرپ ادھر اگین ڈپلومی میں کلک کر کے ادھر بھی اپلوڈ کر دوں گا ادھر میں گریڈ ٹیپ بتاؤں گا ٹوٹل گیارہ سو مارکس ہوتے ہیں یہاں پہ گیارہ سو ٹھیک ہے جی کلک کریں گے ادھر میرے اپٹینڈ مارکس ہیں گیارہ سو میں سے ایک ہزار بیاسی ادھر میں گریڈ بتاؤں گا میرے ہیں ڈینٹی فائل پرسنٹ اس کے بعد میری کوئی ایک چیزمیٹ اگر جی پوزیشن ہے تو بتا نہیں آتا ہے اس میں نو تم ایک سوال پر کلک کر دینا ہے ٹھیک دی اگر آپ کو ایونورسٹی کا اگزام ریزولٹ ہے تو آپ نے ایجاز کر دینا یہاں پہ ایجاز کر دینا ٹھیک دی آپ بتانا ہے اگزام ٹائپ آپ میں بتانا ہے یہ ٹیپ ساراء ٹائسٹ آ ہے ٹھیک دی اگر آپ能نہ کانس انڈر گیجویٹ دیا ہو آہ ہے ٹھیک دی دی تو اس کی node baby پک کر دینا یہ ادھرمیز آپ نے اس کو ہون مگو کرنا ہے ٹھیک دی دیکھے آپ hill اس کے بعد آپ نے опять save پہ کلک کر دینا، جیسے آپ save پہ کلک کریں گے، تو آپ کے ہائی سکول کی information میں یہاں سے saved ہو جائیں گے، اب ہم نے میڑل کی بھی save کردی ہائی سکول کی save کردی گی، اب ہم نے associate degree save کرنی ہی یہ Rules دیکھری اس دنوں option آپ کے پاس ہیں میں تمہیں میڑل اور ہائیسکول کی کر دی اگر ان ریجویٹ میں پریج کروں گا، اگر آپ ب، آنسل اینفل کے لئے پری کرنا چاہیں گے سوری تو اس کے لئے آپ کو بھی اچھلے ڈگری کی انفرمیشن پڑھنی بڑھے گی تو یہاں پہ اگین میں پاکستان پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ نے ادھر پر سیٹی بتانا ہے ٹھیک ہے کس سیٹی سے آپ بلانگ کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یونیورسٹی کا نیم لکھنا ہے تو یہ ہے اسلامی یونیورسٹی بھاول پر میں یہاں پہ اسلامی یونیورسٹی بھاول پر کلک کر دوں اسلامی یونیورسٹی بھاول پر میں اپنے اینفل پر سیٹی سے ایٹھ ویڈ ہوسٹی پہ کلک کر دوں گا ادھر آپ نے بتانا ہے انگلیش ادھر سٹیٹس میں میری گریجویٹ میری مین کے ڈگری کا بریڈ ہو چکی ہے یا ادھر میری کنٹیون ہے وہ ہمیں بتانے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ نے اپنے سٹارٹ ڈیٹ بتانی ہے یہاں پہ سٹارٹ ڈیٹ بتا دیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ اپنے انڈ ڈیٹ آپ نے بتانی ہے ٹھیک ہے جی ادھر اس کے بعد یہاں پہ گریڈنگ سسٹم میرے سی جی بھی سسٹم ہوتا ہے ادھر میری 3 ہے اس میں سے 4 میں سے ادھر گریڈ پوائنٹس میری 97% ہے ادھر میں وہ ڈیپلومہ اپلوڈ کر دوں گا جو میری ریزالٹ آ چکا ہوگا ٹھیک ہے جی اسی طرح سے آپ نے اسی طرح سٹیپ اسی طرح سٹیپ اپلائی کرنی ہے اس کے بعد جاتا ہے huhlf you have studied in different fields as manner here please specify آپ نے ادھر manner subject سے اگر بتانے تو بتا سکتے ہیں ادھر آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد have you achieved any significant ranking at this اگر آپ نے کوئی ہے position تو آپ نے yes کر دے ادھر 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 نو پہ کلک کر دے سافل پہ کلک کرنا اسی طرح سے آپ نے جو بھی آپ کی qualification ہوئی ہے آپ نے اسی طرح سے fill up کرتی جانی ہے جس base پہ بھی آپ پہ play کریں گے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں undergraduate کے لئے آپ high school تک data fill up کریں گے اگر آپ MSapfL کے لئے بھی نہیں کرنا آپ نے اس کے بعد اگر آپ کو ترکیش لینگویج آتی ہے تو جس کا دن ادرویس میں نو پر کلک کر کے آپ نے سیب پر کلک کرنے تو یہاں پہ آپ کا ایڈوکیشن پورشن بھی آپ سب کا سیور ہو چکا ہے اب ادھر جا آجاتا ہے ورک ایکسپیرنس اگر آپ کو کوئی ورک ایکسپیرنس ہے تو آپ نے اس کی ڈیٹیل ادھر پورٹ کرنی ہے ادرویس آپ نے اس کو چھوڑ دینا اب یہاں پہ آپ نے اپنے سی وبار . اپلوڑ کرنی ہے ٹھیک ہے دی آپ نے سی وی یورپ اภی Exodus نوانیے بیس سے بیس آپ نے ریو ریکیو کرا لینے امر ادھر اپلوڑ کرنے اگر آپ اچھی اچھی ڈیب بنا کے ادھر اپلوڑ کرنی ہے ٹھیک ہے دی اب یہاں پہ آپ نے اپلوڑ کرکے ادھر سیب پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے دی تو یہاں پہ ہمارا فی ال اپ ہو چکا ہے اب ہم رکس پہ ادھر کلکلن پہ آئی پہ کلک کیا ہے وہ کہتا ہے دی نمبر آمنیٹری فیلڈ ٹو بی فیلڈ اندہ پیج پریز فیلڈی ریکوائیڈ فیلڈ پیلڈ کلک کین دیٹیلز کوئی ایک اپشن ہمارے پاس رہ رہ گیا جو کہ ہم نے ادھر فول اپ فیل اپ نہیں کیا وہ کہتا ہے کہ آپ ادھر ایکسپیرینس بتایا ہے ٹھیک ہے دی یہاں پہ آپ نے ارگانیزیشن کا ڈیٹ بتانا ہے ادھر میں کلک کروں گا ادھر میں کنٹر بتاؤں گا کہ پاکستان ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ میری کون سے سکول یا کون سے کالج میں میری جاپ کی وہ بتانا ہے سوری انٹرنشپ تھی وہ بتانا ہے تین منت کی چار منت کی وہ بتانی ہے سبجیکٹ کون سا وہ بتانا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سیف کر دینا ہے سیف کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کا ورک ایکسپیرینس فیل اپ ہو چکا ہے اگر آپ اس کو نہیں کرنا چاہتا ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے اکیڈمی کوالیفیکشن اکیڈمی کوالیفیکشن آپ نے ایڈ کرنا ہے تو ادھر آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اکیڈمی کوالیفیکشن آ جاتا ہے سامی یونیورسٹیز این پروگرامز ریکوائیڈ ڈالٹ فرام انٹرنیشنلی یہاں پہ آپ گری جی میٹ سیٹ یا ایلس کوئی بھی آپ نے ٹیسٹ دیا ہے ادھر آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اگر ایڈ کرنا ہے تو آپ نے ایڈ پر کلک کریں گے تو یہاں پہ اپنے اگزام کا نیم بتانا ہے تو یہاں میں ڈیفرنٹ ٹیپس آف ٹیسٹ ہیں اگر آپ نے پاکستانی اچھے سی کی طرف سے ہیڈ ٹیسٹ دیا ہے تو وہ بھی اس کی ڈیٹیل آپ ادھر پوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو کوئی نے کوئی ٹیسٹ دینا پڑھتا ہے اس کھلر شیف کے لئے اگر آپ پہ پلے گرنے چاہتے ہیں تو یہاں پہ مطلب کہ میں اگر ادھر پاکستانی ٹیسٹ پہ سیلیٹ کر دیتا ہوں کوئی بھی تو یہاں پہ میں ڈیٹ سیلیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ادھر میں نے گریڈ بتاؤں گا ٹھیک ہے جی ادھر میں نے ڈیسیمل بتانا اس کے بعد یہاں پہ میں کنٹل سیلیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں وہ جو ریزالٹ کارڈ میرا ہوگا میں وہ ادھر پلوٹ کر دوں گا تو یہاں پہ سیو کر دیا آپ کو کوئی نہ کوئی ٹیسٹ دینا پڑھے گا آپ نے یونیورسٹی سیلیٹ کرنی ہے اگر وہ یونیورسٹی کوئی نہ کوئی ٹیسٹ مانگ رہی ہے تو آپ نے کوئی دینا پڑھے گا اتر ویز آپ کو کوئی ٹیسٹ نہیں دینا تو آپ اس کو سکرپ کر دیں گے اس کے بعد آجاتے جی سوشل ایکٹیوٹیز اگر آپ کی آئندہ تو یہاں پہ بتانا ہے بتانے کے لئے آپ نے ادھر ایڈ پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کو کوئی ایوارڈ ہے پروجیکٹ ہے ساٹیفیکٹ ہے یا سکالرشپ کو اپلین گیا ہے تو آپ نے اس کی ڈیٹیل بتانی ہے یہاں پہ ایڈ پہ کلک کریں گے اگر میں کوئی ساٹیفیکٹ آپ اپریسیشن ہے تو میں یہاں اس کا نیم بتاؤں گا ڈیٹ بتانے ہیں ڈیٹ بتانے ہیں ڈیٹ بتانے ہیں ایوارڈ کا نیم کونس ہو تھا اس کی جورس سارٹکیٹ ہوگی اس کو اپلوڈ کرنا پڑے گا اس کی ڈسکرپشن مجھے اس کے بعد زیادہ ترکی ایکسپیرینس اگر آپ کے پاس ترکی ایکسپیرینس ہے تو بتانے آدھر ویس کو سکپ کر دینا ہے آپ کو اس کے ایٹیٹ کلک کرنا ہے ایٹیٹ پر کلک کر کے آپ نے جسٹ یہاں اگر آپ کے پاس ہے سوشل میڈیا کے طرح آپ کو اس کا نالج ہوا ہے آپ نے یس کرنا ہے یا نو کرنا ہے آپ کو کوئی ریلیٹیو جیدھر پڑھ رہا ہے تو اگر آپ کو کوئی ریلیٹیو ٹرکی میں رہ رہا ہے تو وہ بتانے آدھر ویس کو سکپ کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ اس کو فیل اپ کر دیا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ ہمارے سارے فارمیٹ جو ہیں نا فیل اپ ہو چکے ہیں ہم سوشل ایکٹیوٹیز بھی فیل اپ کر دیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی اس کا فیل اپ کس طرح کرنے آپ نے ایڈ پہ کلک کرنا ہے ادھر آپ نے سارٹیفیکیٹ جیسے کہ میں نے بتایا اسی طرح سے آپ نے فیل اپ کرنا ہے اب آ جاتا ہے ہماری اپلیکیشن ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ کی اپلیکیشن آ جاتی ہے یہ بائی پریویس اپلیکیشن اگر آپ نے کوئی سممیٹ کی ہوئی ہے تو وہ آدھر ویس آپ کے اس کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے دیکھیں یہاں پہ ہمارے تمام طرح جو سٹیپس ہیں ہمارے کمپلیٹر ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ کو ٹائمیل کنڈیشن آپ اپلیکیشن بھی مل جاتی ہے یہاں پہ ڈاکومنٹس جو ریکوائیڈ ہوں گے جو کہ آپ کو ویڈیو کو شروع میں میں نے بتایا کہ یہ یہ ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائیڈ ہوں گے تو یہ آپ کو اپلیکیشن بہرم ضروری ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پروائیڈ کرنے ہوتے ہیں اب یہاں پہ سرچ پہ کلک کریں گے اب یہاں سے آپ نسکالر شک کس طرح سرچ کرنا ہے یہاں پہ آپ سرچ پہ کلک کریں گے سرچ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ یونیورسٹی سرچ کرنی ہے یونیورسٹی سرچ کر کھی یوں تو آپ کو ڈیفرنٹ ٹ اپس کے thousands دیا ہوتے ہیں اس کے بعد اپنے نیشنالیٹی اپنی بتانی ہے ادھر آپ نے ڈیبل بتانا ہے اور ادھر آپ نے ڈیپارٹمنٹ آپ نے یہاں بھی ڈیپارٹمنٹ بتانا ہے یہاں بھی ڈیفرنٹ ٹیپس اور ڈیپارٹمنٹ ہو جاتے ہیں جو بھی آپ کو ڈیپارٹمنٹ میں اپلائی کرنا ہے اپنی مطلقہ یونیورسٹی کے سارچ کر لینا ہے تو اسی یونیورسٹی میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح سے اپنی اپلائی کرنے کے بعد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک